اسلام علیکم ہم ایک نئی سیریز آف لیکسی شروع کر رہے ہیں ڈیڈا بیس کے حوالے سے ڈیڈا بیس ایک ون اف دی رناؤنٹ ٹاپک ہے جو کہ ہم نیکی جاننا چلنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے مختلف ٹاپکس کور کرنے ہیں ڈیڈا بیس ایک کور سبجیکٹ بھی ہے سی ایس کے سٹوڈنٹس کا آئی ٹی کے سٹوڈنٹس کا اور اس کے علاوہ وہ سارے لوگ جو کہ پروفیشنل ڈگریز کے اندر ہیں مختلف طرح مختلف فیڈز کے اندر ہیں ان کا ڈیڈا بیس سے لیک بنتا ہے جتنی آپ کی ویب سیٹس ڈیویلپ ہوتی ہیں ان کے بیک اینڈ کے اوپر ڈیڈا بیسز ہوتے ہیں اور جتنی بھی آج کل اگنیزیشنز ہیں بڑی اگنیزیشنز ہیں جن کا لیول اچھا ہے ایک بڑے لیول کے اگنیزیشن ہیں وہ آپ نے ڈیڈا کو سٹوڈ کرنے کے لیے ڈیڈا بیسز کو ہی یوز کرتے ہیں تو اس حوالے سے بہت سارے ایکوئل کیوریز ہیں بہت سارے پرابلمز ہیں بہت سارے کنسپس ہیں جنہیں آور کم کرنا ہے تو ایک سیریز آف لیکچر ہم اس سبجیک کی اوپر لے کے آ رہے ہیں تو اس کو ہم ایک سیکوئنس میں لے کے چلیں گے لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہم اس کے اندر جو کیریئٹ کر رہے ہیں مین وہ ہے اس کا ایک فنڈمنٹل ٹاپک ہے جہاں سے ڈیڈا بیسز بننا شروع ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا میں آور دوں گا آپ کو کہ وہ کیا ہے اور ہم ایک لوجیکل موڈل کے پر بات کریں گے ٹھیک ہے جی تو اگر آپ میں اس کا ڈیٹا میڈیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس میں آپ کے پاس جو سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے جو ہم نے دیکھنی ہم سب نے وہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا موڈل کیا ہے سب سے پہلی بات آپ کو یہ بتا دوں گا کہ ڈیٹا بیس کیا ہے ڈیٹا بیس کیا ہے ڈیٹا بیس is a collection of logically related ڈیٹا ٹھیک ہے جی دائن مینز کہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس ایک ایسی چیز ہے ایسا ہمارے پاس ایک ایک ٹیکنیک ہے جو کہ کیا کرتا ہے جو بھی ڈیٹا کسی اوگنیزیشن کے بارے میں ہوتا ہے پر ایکزمپل اینی اوگنیزیشن ملٹی نیشنل کمپنی ملٹی نیشنل اوگنیزیشن ہوتی ہیں ان کے بارے میں جتنا بھی ڈیٹا ہوگا چاہے وہ ان کے کلائنٹس کا ہے ان کے ان کے انپلائنس کا ہے ان کی آنر کا ہے ان کی پروڈکس کا ہے جاندار بے جاند جتنی چیزوں کا ڈیٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ سارے کا سارا ڈیٹا جب ہم کسی ایک جگہ پر رپوسٹری بناتے ہیں اس کو اکٹھا کرتے ہیں اس کو سیو کرتے ہیں تو اس ایک اکٹھ کو اس ایک مجموعے کو ہم ڈیٹا بیس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیٹا بیس ہمیشہ اوگنیزیشن کے لیے ڈیویلپ کی رہتا ہے انڈویجولز کے لیے ڈیویلپ نہیں کیا جاتا اب ڈیٹا بیس بنانے کا جو بنیادی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میٹنگز ہوتی ہیں اگر آپ ایک ڈیٹا بیس ڈیویلپر ہیں آپ ڈیٹا بیس ایڈبنیسٹیٹر ہیں آپ کی جاب یہ ہوگی کہ آپ سب سے پہلے اپنی اس اوگنیزیشن میں جس کا اپنی ڈیٹا بیس بنانا ہے آپ اس کی ٹیم کے ساتھ جا کے میٹنگ کریں گے اس کا جو ہیٹ ہے میجرز ہیں جو ان کے بھی لوگ ہیں ٹیم میمبرز ہیں آپ ان کے ساتھ جا کے ملیں گے اور آپ ان کے انوائرمنٹ کو سٹیڈی کرنے کی کوشش کریں گے آپ وہ سارے ممکنہ ڈیٹا انپوٹس کو سلیک کریں گے یا سٹیڈی کریں گے جن سے ڈیٹا آپ نے لے کا ڈیٹا بیس کے اندر سٹور کرنا ہے تو آپ کو فریکونٹ میٹنگز کرنی ہیں آپ نے ملٹیپل ٹائم اس انوائرمنٹ کو سٹیڈی کرنا ہے تاکہ آپ اس کی جو کور ریکوارمنٹس ہیں اس کو انڈسٹینڈ کریں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ان ریکوارمنٹس کو ریٹن کر کے آپ ایک سسٹم ریکوارمنٹ سپیسیفیکیشن ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں ایس آر ایس تیار کرتے ہیں ایک ریکوارمنٹ ڈاکومنٹ بنتا ہے یعنی جو ریکوارمنٹ ہم نے لیں ازیون کی سوچیں ابزرو کی ہم نے لکھا اور وہ ساری ریکوارمنٹ ہم اپنے کلائنٹ کے ساتھ ہم اس اوگنائزیشن کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور ہم ان سے ایک ریٹن ایگریمنٹ کر لیں گے سگنیچر ہو جائیں گے دونوں پارٹیز کے کہ یہ وہ ریکوارمنٹس ہیں جن کو ہم فلفل کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ضروری ایک انپورٹ ہے جو کہ ڈاکومنٹس بنانے سے پہلے کیا جاتا ہے آفٹر فائنل آزنگ میں ریکوارمنٹ ہمارے پاس آگئی اس کے بعد اب آتا ہے ڈویلپمنٹ پروسس کہ ڈویلپس کو ڈویلپ کیسے کیا جائے گا ٹھیک ہے تو ڈویلپ کرنے کے لیے دو کام کی رہتے ہیں ایک ہوتی ہے لوجیکل موڈلنگ ایک ہوتی ہے فیزیکل موڈلنگ تو جو لوجیکل موڈلنگ کی جاتی ہے آج وہ دسکشن کا حصہ ہے فیزیکل موڈلنگ اور پریکٹیکلی ڈیڈا کو امپلیمنٹ کرنا وہ ہم لیٹر آن اس کی ویڈیوز بھی بنائیں گے ٹھیک ہے تو آج جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے لوجیکل موڈل آف دیڈا بیس دیزائن ون تو یہ آپ کا فرسٹ فیز ہے جس کو آپ لوجیکل موڈل بھی کہہ سکتے ہو تو یہاں سے ہم نے سٹارٹ لینا ہے فرسٹ آف آل آپ کے پاس ابجیکٹیوز کیا ہیں اگر آپ اس آج کے لیکچر کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں تو جو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے دیڈا موڈلنگ کی کنسیپ کو سمجھنا ہے آپ نے بیسک انگریڈینٹس کو انڈسٹینڈ کرنا ہے جن سے مل کر دیڈا بیس بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ انگریڈینٹس انٹیٹیز ہیں اور اٹریبیوٹس ہیں اور ریلیشنشپس ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہے کہ لرن ہاؤ ریلیشنز بیٹوین انٹیٹیز دار دیفائن ریدیفائن ریفائن ان ہاؤ مجلیشنشپس آر انکاوپریٹڈ انٹو اڈیڈا بیس دیزائن پروسس ان لرن ہاؤ ای آر دی کمپوننٹ افیق ڈیڈا بیس ڈیزائن ان امپلیمنٹیشن تو بیسکلی ہم نے آج ای آر ڈ کے اوپر ایک لوجکل موڈل اس کا نام ہے ای آر ڈ ای آر دی انٹیٹی ریلیشنشپ ڈیاغرام تو آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم اس ڈیاغرام کو کیسے کرتے ہیں یہ کس طرح سے ڈیاغرام ہمارے ڈیڈا بیس کو سیمبولکلی ریپرزینٹ کرتی ہے ٹھیک ہے تو آج کے لیکٹر کے اوپر آپ کو اس کابل ہونا جائیے اگر آپ نے اس کو کمپلیٹلی اس ویڈیو کو دیکھ تو انشاءاللہ آپ اس کابل ہو جائیں کہ آپ کو ریکوارمنٹ دی جائیں تو آپ ریکوارمنٹ کو سیمبولکلی ریپرزینٹ کر سکیں گرافکلی ڈیاغرام کی شکل میں تو اگر آپ یہ کرنے کی کابل ہو جاتے ہیں آپ کو سب سمجھ آگیا آپ سمجھ آگئی اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو آپ کو دیکھ نا چاہیے تاکہ آپ جو بھی آپ کی ریکوارمنٹ رہ گئی ہیں جو آپ کو understand کر سکیں سو یہ وہ بیسک objective جو آج ہم پڑھ جا رہے نیکش ہمارے پاس what is data model یہ پہ لکھا ہو کہ an abstract of real world object or image اب abstraction data model کیا یا model کیا ہوتا ہے جو real world model ہے model کیا ہوتا ہے کسی بھی real world چیز کا عقص اب abstraction ہوتی ہے کسی بھی چیز کو اگر ہم represent کرتے ہیں artificially simbolically تو ہم اس کو model کہتے ٹھیک جس طرح سے کسی بھی physical چیز کا model کر سکتے ہیں کسی monument کا historical place کا کسی بھی ایسی physical چیز کا جو دنیا میں موجود ہے اور آپ اس کو draw کر کے اپنے client کو جب سنجاتے ہیں اس کو کہتے ہیں model اس طریقے سے data model کیا ہوتا diagram that display the set of physical چیز نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس data values ہیں تو data model جو ہوتا ہے اس میں ہم دکھاتے ہیں کہ ہماری values data items جو ہمارے پاس ہیں وہ کیا ہیں وہ ان کی تعداد کیا ہے وہ کس طریقے سے different values process ہوتی ہیں کس طریقے سے ایک output generate ہوگا کون سی value کون relation فارم کریں گی اور final output کیا expected ہے یہ چیز ہم اپنے data model کے اندر represent کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ data processing ہے اس کو ہم represent کرتے ہیں graphically data models کے اندر یہ ایک بنیاد definition ہے جو آپ نے understand کرنی ہے اس کے بعد یہ جا کے میں آپ کو سمجھاؤں گا اس طرح کی ایک graphical form آپ بنانے کے قابل ہونے چاہیے یہ جو آپ کے ساتھ ایک screen shot شیئر کیا جا رہا ہے یہ آپ کا ms access کے اندر بنا ہوا ہے ms access is a dbms is a software that is used to create a database ٹھیک ٹھیک تو آپ اس software کے اندر b er diagram یا logical model create کر سکتے ہیں اور آپ کو کر نا چاہیے because اس model کو آگے جا کے اندر convert کرتے ہیں ٹھیک اگر آپ ms access میں بناتے ہیں تو آپ کے پاس یہ شکل بنے گی logical model یا er diagram اور ادھر tools بھی ہیں جو آگے جا کے ہم discuss کریں گے اور اس میں جو شکل بنے گی data modeling کی logical modeling کی وہ جا کے میں آپ بتاؤں گا آگے ٹھیک ہے جی تو اس کو آپ نے لازمان تک دیکھنا ہے تا کہ آپ سارے اس concept کے ساتھ جو ہے نبو used ہو جائیں اور آپ کو کوئی ڈاؤ نہ آگے جی entity relationship diagram کیا ہے what is ERD or what is logical model جو آج ہم discuss کر رہے ہیں ERD is a data modeling technique used in software engineering to produce a conceptual data model of an information system ہم نے یہ کرنا ہے یہ diagram ہے جو کہ ہمارے data model کو data کو data model کا مطلب ابھی میں آپ کو بتا گیا کہ data model processing ہے اس کو symbolically graphically diagram represent کرتا ہے using different symbols ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک تو اس activity کو ہم بولتے ہیں ER diagram ٹھیک entity relationship diagram ٹھیک ہے ٹھیک یہ ہم نے understand کرنا ہے کہ ER diagram is a data model technique that is used to produce a conceptual data model of information system what is information system I know I hope you know information system ایک ایسا نظام ہے ایسا process ہے جس میں ہم جس کو use کرتے ہوئے ہم جو scattered data ہے جو unprocessed data values ہوتی ہیں ان کو ہم information کے اندر convert کر سکتے ہیں آفٹر processing تو data کو information میں convert کرنے کا جو عمل ہے جس اب data processing کہتے بیس پائنٹ میں ERD illustrate logical structure of database اس پائنٹ پہ میں سا discussion کرنا چاہ رہا ہوں کہ what is logical structure logical structure کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ایسا database structure جس میں ہمارے پاس ابھی data values نہیں ہیں بلکہ ہم نے data values کے لیے ایک پہلے سے logical structure بنانا ہوتا ہے ایک example کوٹ کرتا ہوں آپ جب programming پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس data آنے سے پہلے آپ data کو store کرنے کے لیے variables create کرتے ہیں تو جو variables اور ray ہوتی ہے اس لیے ہم create کرتے ہیں کہ وہ structure بن گیا ایک ہمارے پاس storage create ہو گئی اور بعد میں اس storage کے اندر ہم user سے یا keyboard سے یا assumption سے data values کو store کر دیں گے variable یا ray کے اندر یا کسی بھی data structure کے اندر ٹھیک ہے like tree graph link list ہے آپ کے پاس مختلف ہے stack ہے ٹھیک ہے تو یہ different چیزوں کے اندر data بعد میں add کرتے ہیں اسی طریقے سے جو ER diagram ہے یہ database کا logical structure ہے that means کہ ہمارے پاس اس stage پہ ER بناتے وقت ہمارے پاس data values نہیں ہوتی بلکہ ہم data کو symbolically graphically diagramatically represent کریں گے اور یہ logical ہوگا physically ہمارے پاس data نہیں ہے data کو enter کرنے سے پہلے data کو جو ہے نا وہ develop کر سکیں کہ ہمارا data کس طرح سے process ہو گا یہ چیز لازمی طور پر ہم نے understand کر اس کے بعد ERD development using case tool ہے اگر کوئی بھی study کرنا چاہ رہا جی کہ اس کو create کیسے کی رہت ہے تو ہمارے پاس بہت سار اس کے development کے tools اویلیبل ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کے وقت اس میں power design by sap data modeler by oracle ہے اس طرح سے star uml ہیں جن کے مدل سے آپ ERD development کر سکتے ہیں case tool لے کر اب یہ دو case tool آپ کو دیئے گئے ہیں case tool کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دو study جو کرنے کے لئے cases available ہیں آپ ان کو study کریں اور آپ دیکھیں کہ کیس طرح سے ERD develop ہوتی ہے next اگر دیکھیں تو ہم کہ سکتے importance of data model یہ جو model ہے یہ کس طرح سے important ہے تو ایک لفظہ آرہا ہے blueprint blueprint official documentation blueprint of a house employees without knowledge DB knowledge can understand data model diagram list of tables use and effective communication tool improve interaction among the manager and designer and users میں نے شروع میں کہ ہمارا ER diagram بنانے سے پہلے ہمیں simply صرف اور صرف ایک چیز پوری کرنی ہے وہ ہے user سے requirement لینا ہم user سے requirement لے کے diagram بنا سکتے ہیں تو کیونکہ ہم نے data processing کے لئے algorithm نہیں لکھنا تو یہ model ہمارا بہت زیادہ جو ہے وہ simple ہے simple ہے blueprint ہے blueprint means کہ یہ ہمارے entire database کو graphically represent کرے گا ہم اپنے database کو ایک diagram میں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک single glass can view your entire database تو یہ آپ کے پاس بہت بڑا advantage ہوتا ہے کہ آپ اس model کے through اپنے database کو graphically view کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کو implement کرنا آسان ہے اور یہ بات بیچ میں آئی ہے یہ diagram is effective communication tool تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ابھی user سے requirement آئی ہیں اس کے بعد diagram کرنے کے stage پہ ہیں اس کے بعد آگے جا کے ہر software جب بنتا ہے چاہے database ہو یا operating system ہو چاہے وہ کوئی کوئی آپ کا programming application ہو and user application software ہو ہر پرامنگ languages کا سہارہ لینا پڑتا ہے پرامنگ language جو ایکسپرٹ بندہ ہوتا اس کو اپلیکشن پرامر کہتے ہیں تو فائنل implementation جو بنانی ہے کسی بھی app کی وہ تو بنانی ہے اپلیکشن پرامر نے لیکن اپلیکشن پرامر تب کام کر سکتا ہے جب اس requirements clear ہوں تو requirements لینا ڈیائیویس بنا رہے ہیں تو یہ ڈیائیگرام ہمارے end user کے لیے بھی ایک communication ڈیائیگرام ہے اس کو بھی ہم واضح کر دیتے ہیں کہ آپ سے یہ ہمارے requirements تیہ ہو رہی ہیں اس کے مطابق بنے گا اور اس کا approval دے سکتا ہے اور اس طرح دیگرام ہمارے programmer کے لیے بھی ایک tool ہے کہ ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں اس ڈیائیگرام سے کہ تم نے اس طریقے سے code کرنا ہے اور یہ و لوجکس ہیں جو تم نے implement کرنی ہے یا فلان فلان entities کا درمیان تم نے relation create کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ایک advantage ہے اور lastly independence from DBMS اب کیونکہ DBMS کی جب بات کرتے ہیں جب software کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ ہی بات آتی ہے کہ جو آپ کا software ہوتا ہے وہ تو programming language through develop ابھی تو programming language کی بات ہی نہیں ہوئی تو یہ diagram کا کسی بھی قسم کے DBMS سے کوئی تعلق نہیں ہے DBMS کی choice DBMS سیلیکشن اور programming language کی سیلیکشن کسی algorithm کی سیلیکشن یہ سارا کچھ لیٹر آن چلے گا اس سٹیج میں ابھی ہمارے پاس ابسٹیکٹ پکچر بن رہی ہے database کی تو یہ ان سارے جو ٹیکنیکل ٹیز ہیں اس سے ابسٹیکٹ ہے اس سے independent ہے تو یہ ایک model ہر قسم کی database کے اور یہ کسی بھی قسم کے database development کے لیے افاکٹیو بھی ہے آگے اگر ہم دیکھیں تو رکھا بھا جی data model resolve around revolve around discovering and analyzing organizational and user data requirements requirements based on the policies meetings procedures system specifications یہ میں آپ سے ذکر کار چکا ہوں انٹرو کے اندر کے ہمیشہ اس model کے دیکھیں اس کے اندر meetings کریں گے تا کہ ہم کیا کر سکیں دو باتیں identify what data is important identify what data should be maintained important data جس کو ہم نے لازم شامل کر ہے database کے اندر اور اس کے relations کیسے create کرنے ہیں یہ understandability ہم نے اس model میں دکھانی ہوتی ہے لیکن اس کے لیے organisational meetings کے ساتھ heads کے ساتھ یا ان کی team کے ساتھ meeting کرنے سے ثقی رہی then finally اگر آپ کو model سمجھ آگیا یہ logical model کیسے کام کرتے تو ہمارے پاس E.R.D. کی official definition ہے اگر آپ نے کہیں پہ بھی definition mention کر نہیں ہو تو آپ یہ definition mention کر سکتے ہیں major بنیادی طور پہ E.R.D. جو بنتی ہے انٹیٹی relationship diagram اس کے اندر تین بنیادی ingredients شامل ہوتے ہیں ایک ان میں سے انٹیٹی ہے دوسرا ان میں سے attribute ہے اور تیسرا ان کے اندر relationship ہے ٹھیک ہے جو ان تین ان ingredients کو ملائیں تو جو final outcome آتا ہے اس کا نام ہے E.R.D. اب سب سے پہلے entity کیا چیز ہوتی تو entity کے بارے میں کتابوں میں لکھا جاتا ہے entity is anything about which we want to maintain a data in a database ٹھیک ہے ہر وہ چیز جس کا data database میں record کر نا ہے ہر وہ چیز جس کا data record ہو کا حصہ بنے گا وہ چیز کیا ہے entity ہے یہ بھی لکھا جاتا ہے جملہ entity is anything that is participating in the database ٹھیک ہے وہ چیز entity ہے اس میں کسی جاندار کسی بے جان کسی living اور non living element کی فرق نہیں ہوتا صرف اور صرف بنیادی چیز یہ ہے کہ entity وہ چیز ہوگی جس کا جس کی participation ہے database کے اٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے اس entity کو چیز یں define کرتی entity کیا ہے اس entity کی cv پیش کرتا ہے اس entity کو explain کرتا ہے وہ اس کی attributes ہوتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں personal properties of entity کسی بھی entity جو properties ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں وہ اٹریبوٹ ہوتی ہیں like person اگر person ایک entity ہے تو person کا ID ہوگا person کی age ہوگی person کی gender ہوگی person کا کوئی کوئی اور ایسے element ہوں گے like name father name تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں person کے بارے میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے attributes ہیں ٹھیک اور finally relationship کیا ہوتا ہے relationship یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری entities جو ہم نے mention کر دی ان entities کا کسی بھی database کے اندر آپس میں کیا reaction ہے کیا وہ process ہے جس میں وہ دو یا دو سے زیادہ entities حصہ لے رہی ہیں entity میں نے بتا دیا کہ ہر وہ چیز جس کا data record کرنا ہے attribute entity کو define ریلیشنشپ کیا ہے کیونکہ میں نے شروع میں کہا تھا data processing کا یہ model ہے تو آپ کے پاس جو relationship ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ entities database میں کس relation کے اندر یا کون سے process میں حصہ لے رہی ہیں اگر دو entity کسی ایک process میں حصہ لیتی ہیں تو دونوں entities کے درمیان موجود ہے اور اگر ایک process میں دونوں entities آپس میں involved نہیں ہیں کسی بھی process میں کسی common process میں اگر دو entities involved نہیں ہیں تو ان کا آپس میں کوئی relation نہیں ہے لیکن اگر کسی common process کے اندر ان کا relation ہے تو کسی common process میں involved بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ بات آپ نے understand کر کہ یہ 3 ingredients ہیں اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ entity جب later on ہم implement کرتے ہیں جب ہم آگے physical model یا application development کے اندر آتے ہیں تو ہم entity کو convert کرتے ہیں table میں table بنا سکتے ہیں اس کی video بنا کس طرح سے اگلی ہی ویڈیو ایسی topic پہ ہوگی کہ ہم ER diagram کو کس طریقے سے relational diagram convert کر سکتے ہیں entity table بنتے ہیں attribute columns بنتے ہیں table کے relationship جو ہوتا ہے وہ lines کے اندر جو line means کے وہ ہمارا primary foreign keys کے طرور ہم اس کے اندر values maintain کرتے ہیں values copy کرتے ہیں line maintain کرتے ہیں ٹھیک ہے انہیں align کرتے ہیں tables کو آپس میں تو یہ میں آپ کر دکھاؤں سکتی ہے tangible means کہ وہ چیز ہیں جو بھی سکتے ہیں جو physical ہوتی ہیں like customer products intangible mean order accounting receivables ٹھیک ہے یہ entities ہیں تو ہمیشہ یہ entities جو ہیں وہ ہیں database کے participants ٹھیک ہے اب ہم انہیں find کہا سے کریں گے how to find تو اس کا بڑا simple answer ہے we have to find the entities from the user requirements جو requirement دی گئیں user کی طرف سے جو میں شروع میں کہا آپ نے SRS بنانی ہے تو آپ SRS جو ہے وہ well defined ہونی چاہیے اس کے اندر ساری entities mention ہوتی ہیں ایک لئے hint لکھی گئی ہے لکھ 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 singular noun beginner ٹھیک ہے element بھی کریں گے entity simple ہو چاہیے complex نہیں ہو چاہیے جتنی complex ہو گی اس کو implement کرنا difficult ہو گا next اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کا graphical view دیکھ سکتے ہیں کہ entity instance کیا ہوا وہ participants جو کسی entity کا حصہ ہیں انہیں entity instance کہتے ہیں like human اگر ایک entity ہے تو دنیا میں پائے جانے والے سارے انسان اس entity کے instance ہیں اگر teacher ایک entity ہے تو دنیا کے سارے teacher اس entity کا instance ہے اس طرح male اگر ایک entity ہے تو دنیا اگر اگر entity ہے دنیا کی ساری females اس کے instances ہیں آگے attribute کیا ہوتا ہے what is an attribute میں نے پہلے آپ کے سامنے define کیا attribute are used to define an entity یہ اپنے لکھاؤ attribute are the data object that either identify or describe entity وہ ہی ہے اس ہی wording کو تھوڑا سا modify کیا گیا modulate کیا تو property of entity bracket میں mention ہے کسی بھی entity جو personal properties ہوتی ہیں جو entity define کرتی ہیں جو اس cv پیش کرتی ہیں وہ اس کی کہ لاتے ہیں attributes in other words it is a descriptor whose values are associated with individual entities of a specific entity type the process of identifying phrases اگر student ایک entity ہے تو student کو define کیا چیز کرے گی student id student last name student first name ان تین چیزوں سے اندازہ ہوگا کون student ہے کون student نہیں ہے اگر student ہے تو id کے بینہ ہو نہیں سکتا اب یہ ذہن میں آئے گا first name last name تو ہر انسان کا ہے لیکن student آئی ڈی تو اسی کا ہوگا جو student ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا وہ element ہے یہ وہ تین attributes ہیں یعنی تینوں attribute کہتے ہیں جو attribute ہوتے ہیں وہ table columns بنتے ہیں جا کے physical model میں تو یہ آپ کے پاس تینوں کے تینوں attributes ہیں وہ student کو define کر رہے ہیں کہ student کیا ہوتا ہے student وہ ہوتا ہے جس ایک id first or last name وہ student ہے اس کے بعد relationship کیا ہوتا ہے تیسرے اور آخر ingredient relationship کا مطلب ہوتا ہے relationship between entities typically relationship is indicated by a verb connecting two or more entities ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں لفظ آیا verb verb action ہوتا verb process ہوتا ہے تو میں نے پہلے بھی entities حصہ لیں گی وہ آپس میں relationship form کر رہی ہیں تو relationship کا مطلب ہی process ہے کام ہے verb action ہے تو جو بھی action perform کریں گے جو entities کسی ایک common action میں involved ہیں وہ آپس میں associated ہیں integrated ہیں relationship میں involved ہیں اور جو common process میں involved نہیں ہیں وہ آپس میں associated entities بھی نہیں ہیں employees are assigned to project یہ ایک line لکھی گئی یہ پہ آپ دیکھیں تو project اور employees ٹھیک ہے یہ دونوں entities مل کر ایک کوئی بھی work done کریں گی اگر اکیلے projects ہوں اس پہ کام کرنے والے employees نہ ہو تو کام نہیں ہو سکتا اور اگر employees ہوں اور کام ہی نہ ہو تو پھر شکریہ مل اگر بھی بات آئے گی قرنیلٹی کا مطلب ہے کلام مطلب ہوتا ہے کہ انٹیٹیز کا کی جو پاڈیسیپیشن ہے وہ ریلیشن شپ ہے لیکن اب پیچھے ذکر ہوا تھا انسٹنس کا یہ دیکھیں یہ چھے سٹوڈنٹ ہیں یہ انسٹنس ہیں ٹھیک تو اب جب سٹوڈنٹ کا ریلیشن ہے ٹیچر کے ساتھ کہ سٹوڈنٹ کو ٹیچر پڑھاتا ہے یہ دونوں کا ریلیشن ہو گیا کہ پڑھانے کے لیے پڑھانا ایک عمل ہے پڑھانے کے لیے سٹوڈنٹ ہونا بھی ضروری ہے اور ٹیچر ہونا بھی ضروری ہے اب یہ ریلیشن تو بان گیا involve کون 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 آج پڑھانے آیا کون آج absent اور کون سٹیچر آج پڑھانے آیا کون سٹیچر absent ہے یہ چیز define کرتی ہے cardinality آپ دیکھا cardinality cardinality یوں سمجھ لیجئے cardinality number of instances بتاتی ہے number number of instances that are involved in any relation is called cardinality cardinality one بھی سکتی ہے zero بھی سکتی ہے اور many بھی سکتی ہے ان تینوں کی اوپ جا کے درمائی diagram آپ کے سامنے بناؤں گو تو میں آپ کے سامنے اس کو explain بھی کروں گا تو فیل وقت cardinality is a number of instances participating in any relation یا لکھا number of occurrences means participations in one entity which are associated to number of occurrences in another تو تھوڑی سی یہ difficult english لکھ ہوئی ہے آپ اس کو simply بھی کہہ سکتے ہیں cardinality is a participation of number of instances of one entity to another entity is called card entity جتنے instance دوسری entity کے ساتھ ایک relation involved بنا رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں cardinality there are three basic cardinality one to one one to many many to many تین وں کو ہم elaborate کریں گے بقاعدہ دور پہ آنے والے slides گندر اور اس کو practically perform بھی کریں آگے attribute کی قسم میں شروع ہو گئی ہیں اب cardinality relationship اور اس کے laوہ attribute اور entity یہ تینوں ingredient آپ کو پڑھا دیئے گئے entity participants attribute entity properties ہیں relationship number of instances ہوتے ہیں number of processes ہوتے ہیں جو between entities perform کے جا رہے ہیں اور cardinality number of instances ہوتے ہیں جو کے اندر involve ہیں ٹھیک ہے تو cardinality کے پاس آرہا identifier identifier کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا attribute اب attribute کی type شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے اگی attribute type سبھی آئیں گی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو attribute کی type ہے اس نام identifier ایک ایسا attribute جو کسی بھی entity کی پیچان بنتا کسی بھی entity کو elaborate کرتا ہے explain کرتا ہے پیچان بنتا ہے جس کے بغیر entity exist نہیں کر سکتی وہ entity بن ہی نہیں سکتی اس attribute کو ہم کہتے identify like previous میں نے آپ بتایا کہ یہاں پہ student id یہ identifier ہے یہ ہوگا تو پتہ پتہ چلے گا کہ بندہ student ہے یا student نہیں ہے identifier attribute جو کسی بھی entity کو define کرتا ہے اس کی existence کو define کرتا ہے اور یہ کبھی بھی null یا blank نہیں ہو سکتا ہر entity کا identifier ضرور ہوتا ہے اگر آپ real world میں دیکھیں تو real world کے اندر ہر انسان کو name دی رہتا ہے ہر student کو number دی رہتا identifiers جو کسی بھی entity کو explain کرتے book name book title barcode identifiers next دیکھیں تو آپ کے پاس جی how to find coordinates تو coordinates کہاں سے پتا چلے گا ہمیں کیسے پتا چلے گا کسی بھی relationship کے اندر کتنے کتنے instance involved ہیں تو ہمیں یہ بھی بات requirements سے پتا چلتی ہے requirements جتنی زیادہ اچھی ہوتی ہیں جتنا زیادہ اچھا سارا سارا بنائیں گے اتنی زیادہ اچھی آپ کی ER ڈائیگرام بھی بنیں گی to coronality is a number of occurrences of an entity which is associated with number of occasions to another three basic ہیں ابھی آپ کو پڑھائی گیا ہوں آگے implement کر دکھاتا باتیں آپ نے یاد رکھ نی ہیں اور آگے آپ کے پاس relationship بھی آپ کو بتایا logical connection between two or more entities یا process جس میں entities involved ہیں وہ کیا ہیں relationship ہے آگے جی attribute اور how to find attribute یہ سارا کچھ آپ بتا چکا ہوں آپ کو پڑھا چکا ہوں name of the attribute تو attribute کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتایا ہوگا ہے identifier ایک ایسا attribute ہے جو کسی بھی entity کو define کرتا ہے کسی entity instance کی پیچان ہے وہ identifier attribute اس کے روا ہم امرے پاس یہ cornelty آگیا کی تین بلان دیکس میں یہ سیمبل ہیں سیمبل آپ ضروری طور پر یاد اپنے ون کے لیے سیمبل ورٹیکل لائن لگاتے ہیں اور many کے لیے سیمبل لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سیمبل آپ کو نظر آرہ ہے جس میں تین لائن ہیں اور ون کے اندر آپ کو ایک سیدھی لائن نظر آرہی ہے تو cornel تین تین تر آگیا ہوتی ہے ون ریلیشنشپ کی نیچر ہے وہ بھی آپ کو explain کی جائے گی آگے ہم چلیں تو یہ اگزیمپل ہیں اگزیمپل کو implement کریں گے یہ وہ ڈائیگرام ہے یہ وہ شکل ہے جس کے بارے میں بار بار میں بات کر رہا ہوں یہ ڈائیگرام یہ ڈائیگرام ہوتی ہے اور آپ نے لیکچر خود سے کابل بننا ہے کہ آپ ڈائیگرام کو construct کر سکے بنا سکے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ڈائیگرام کی شکل ہے جس میں آپ entity کو represent کرتے ہیں rectangle سے یہ پہ student اور professor جو لکھا ہو ہے یہ entity ہے entity کے علامت کیا use کی گئی rectangle ٹھیک ہے box use کی اگر rectangular box اس کے اندر entity کا نام لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور attributes کو دکھاتے ہیں oval symbols oval یہ آپ کو نظر آرہ ہے name major id number class name and department these attributes of these two entities attribute کو ہم oval symbol سے represent کرتے ہیں اور relationship کو ہم represent کرتے ہیں diamond سے ڈائمن symbol سے represent کرتے ہیں اس کے وضع دیکھیں یہ example ہے جو میں آپ کو کر بھی کر بھاؤں گا کہ example کو آپ نے implement کرنا ہے ٹھیک یہ سارے examples ہیں اور example سے پہلے میں آپ پڑھا رہا اس کے بعد ڈائگرام بنانے کی طرف پر چلتے ہیں تو last چیز جو ہم نے پڑھ ہے وہ ہے ڈائپ سیمپل اٹریبیوٹ کمپوسیٹ اٹریبیوٹ ڈریبیوٹ اور سنگل ویلیو ملٹی ویلیو ایسے اٹریبیوٹ جن کی ویلیو کلیر ہوتی ہیں اور جن کے بارے میں مزید ریکوارمنٹس کلیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک جن کے بارے میں مزید انفرمیشن ریکوار نہیں ہے جن کو مزید ڈیوائیڈ نہیں کرنا مزید سمجھ نہیں ہے ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کیا ہیں سیمپل اٹریبیوٹ ہیں لائک ایج جنڈر مارشل سٹیٹس یہ آپ کی یوزر نے کلیر منشن کرنا ہوتا جب یوزر اپنا یہ ڈریس پوچھتے تو آپ اپنی بگ سیڈی نیم یا کسی پروونس کا نیم دے دیتے تو پروونس کے آگے پھر آپ پوچھے گا آپ محلہ پوچھے گا آپ گلی پوچھے گا تو یہ آپ کمپوزشن ہے اٹریس جو ہے وہ این ساری چیزوں کے اندر چھپا ہوتا ہے اٹریس فون نمبر میں آریا کوڈ لگتا ہے اس کے علاوہ آپ کوئی کنٹری کوڈ ہے اس کے بعد ہی آپ کا فون نمبر مینشن ہو گا ٹھیک ہے آگے آگے ڈرائی یہ وہ اٹری گوٹ ہے جو ڈیڈا بیس میں سیو نہیں ہوتا سٹور نہیں پڑا ہوتا بلکہ ہم اسے کلکولیٹ کرتے ہیں سیمپل اگر کوئی بندہ کوئی بھی کلائنٹ مجھے اپنی ڈیڈا برث بتا دے تو میں اس کی ایج کلکولیٹ کر لوں گا ٹھیک ہے جی ڈیڈا برث معلوم ہو تو ہم ایج نکال سکتے ہیں اگر ہم کسی کی ٹوٹل اور روٹین مارکس ملوم ہو تو ہم اس کی پسنٹ نکال سکتے ہیں اس کا گریڈ نکال سکتے ہیں تو یہ ہیں ہمارے ڈیرائیو اٹریبوٹ اس کے بعد آپ کے سنگل ویلیو ہیں ایسے اٹریبوٹ جن کے اندر صرف ایک ویلیو آسکتی ہے ملٹیپل ویلیو نہیں آتی جنڈر ایک ہی ہوتی ہے ریلیجن ایک ہی ہوتا ہے مارشن ایس ایک ہی ہوتا ہے اور یہ آپ کے پاس ایک ایک جہاں پر ویلیو آرہی ہے وہاں پہ آپ سنگل ویلیو اٹریبوٹ اسے کہتے ہیں جس طرح سے نام نام ہمارے ایک ہی ہوتا ہے ملٹی ویلیو ہو ہوتے جن میں اپشن آپ چوز کر سکتے ہیں مثلا آپ ریسٹورن جاتے ہیں کھانا آرڈر کرتے ہیں تو کھانا کے اندر آپ ایک سے زیادہ چیزوں کو آرڈر کر سکتے ہیں آپ دو تین چیزیں آرڈر کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ ایک وقت میں بہت سارے سبجیکٹس پڑھ سکتے ہیں آپ چھے چھے سکتے ہیں تو آپ کا یہ کمپوز اٹریبیوٹ ہے یا ملٹی وائلیوڈ اٹریبیوٹ نہیں ملٹی وائلیوڈ اٹریبیوٹ ہے اس طرح سے آپ ایک وقت میں ملٹی پل نیشنل ہو سکتے ہیں تو آپ کا یہ بھی ملٹی وائلیوڈ اٹریبیوٹ ہے آپ کے پاس آپ کے پاس ایسیمپل ہیں میں پھر آپ کو امیلیمنٹ کرواتا ہوں یہ آپ پاس جو ہے وہ تریکل ہے کہ ہم نے یہ چیزیں پڑھ نیشن اب ہم واپس آتے ہیں اپنے questions کی طرف اور میں آپ implement کر دکھاتا ہوں ان چیزوں کو کیا آپ بنانی کیسے سب سے پہلے میں ڈراغ کرنے کے لئے آپ کو سمپل بتا رہا ہوں آپ سمپل ہی اپنے لیکٹاپ پہ جا کے پی سمپل جائیں اور آپ وہاں پہ پینٹ کندر کر سکتے ہیں اس کے لئے سوفر بھی ملتے ہیں اب پینٹ میں بھی دراؤ کر لیا اور میں ایک سوال پڑھوں گا اور اس سوال کو میں ایر ڈراغرام میں کنورٹ کروں گا جو سوال ہوگا جو پرابلم ہوگی اس کو سمجھ لی جی کہ وہ پرابلم ہمارے لئے ہے جو ہے جو پرابلم ڈسکس ہونے جا رہی ہے وہ ایک ریکوارمنٹ ہے آپ عزیوم کر لیں کہ آپ ایڈیویس ایڈمنیس ایڈمنیس ایڈیویلپر ہیں تو آپ کسی ادارے میں گئے اور ایک ریکوارمنٹ لے لی وہ جو ریکوارمنٹ ہے وہ ریکوارمنٹ کو جس طرح سے ہے مثلا یہ ایک سوال لکھا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک کوششن لکھا ہوا ہے ایک پروفیسر ایڈوائز ایڈوائز ایڈیویلپر 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 ایک سوال جن کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے بتانا ہے پھر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں سوال آپ نے سٹیپس کیا کرنا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پڑھنا ہے مثلا میں پڑھتا ہوں جی ایڈیویلپر ایڈوائز چین سٹوڈنٹ ایچ سٹوڈنٹ ایڈوائز بائی ون پروفیسر ٹھیک ہے ٹی تو یہ آپ کے پاس جوہنا وہ آ گیا ایک سوال کہ ایک پروفیسر جو آپ ایڈوائز کرتا ہے بہت سارے ستُڈنٹس کو آپ نے اپنی لینگل میں سے کنورٹ کرنا ہے ا chemo meille آردو میں ٹرسلیٹ کرنا ہے آپ نے کہ ایک پروفیسر ایڈوائز کرتا ہے بہت سارے ست Geez کو اور ہر ستودنٹ کو صرف ایک پروفیسر ہی اڈوائز کر سکتا ہے میں اس کو اکسپلین نیو سی چرا سے کر سکتا ہوں تھوڑا سا میں آپ کے چیئے نہیں کر دیتا ہوں کہ ایک teacher یا ایک student ایک جو professor ہے وہ بہت سار students کو پڑھاتا ہے اور بہت سار students جو ہے نا وہ کسی ایک teacher سے کسی ایک professor سے پڑھتے ہیں تو ہم اس کو diagram کو draw کیسے کریں اب ہم نے کیا کرنا ہے جب آپ کو کہانی سمجھ آجے تو سب سے پہلے آپ نے کہانی میں سے entities نکالنا ہے entity کون سے ہوتی ہیں entity وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے کسی بھی اس میں ہمارے کسی بھی process کے اندر کسی بھی relationship میں حصہ لے رہی ہیں اب یہاں process کے advice کا یا teach کا پڑھنے پڑھانے کا process ہے اس process میں دو لوگ حصہ لے رہے ہیں ایک لے رہا ہے teacher اور ایک لے رہا ہے student یا professor اور student یہاں میں نے draw کیا میں نے ایک بنا لیا اور اس کے اندر paint میں جا کے آپ جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ لکھا آپ کیا لکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں جی professor آپ نے یہ پروفیسر لکھ لیا ٹھیک ہے آپ اس کو آپ اسے change بھی کر سکتے ہیں یہ اس کا size change کر لکھتے ہیں یہاں سے ہے ٹھیک ہے select کریں گے پھر آپ کا size change ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو آپ کو select کرنا پڑے گا پہلے پھر یہ change ہو ہے بہرحال چلیں پروفیسر لکھ لیا اس کے بعد ہم اگلی entity بناتے ہیں جو ہمارا سیکنڈ پارٹسپینٹ ہے وہ ہے جناب student اس کے لیے بے ایک rectangle box بنایا ٹھیک ہے اور آپ اس کے اندر کیا لکھیں گے آپ اس کے اندر جا کے لکھیں گے student ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ مختلف چیزیں بارال یہ آپ نے لکھا اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا یہ آپ نے دو box draw کیے دو entities draw کر لیں کہاں سے میں entity لے کر آیا ہوں requirements مجھے requirement دی گئی کہ professor advisor student تو یہ تین دی ایک جملہ تھا اب دونوں کے درمیان جو relation ہے وہ relation کیا ہے وہ relation یہ ہے کہ دونوں کے درمیان ہے ایک relation بنا ہوا ہے اس کا advice کا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ درمیان میں جو relation لکھتا ہوں وہ لکھتا ہوں advice کا ٹھیک ہے جی یہ ہم نے لکھا اور یہ advice کا relation لکھ لیا اب یہ آپ اسے manage بھی کم ہے میں اس کو roughly بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے پہلے کیا کیا آپ نے entity نہیں کال لیا اس کے بعد آپ نے کیا کیا آپ نے relationship لگا لیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد فائنلی آپ نے کیا لگانا ہے فائنلی آپ نے اس کے بعد لگا لینا ہے جو چیز وہ یہ ہے کہ آپ نے لگا لینا ہے یہاں پہ cardinalty آپ نے لائنیں لگانی ہے ٹھیک ہے آپ نے سیمبل آپ لگانا ہے جب آپ نے سیمبل لگانا ہے تو یہاں پہ آپ نے یہ لائن پکڑی یہاں پہ آپ نے اس کے ان دونوں کے درمیان ایک relation ہے اور یہاں پہ اس کے درمیان ان دونوں کے درمیان آپ نے جوائن کیا relation کو یہ relation ان دو entities کے درمیان ہے professor اور student کے درمیان ٹھیک ہے جی تو جب آپ نے یہاں پہ یہ کہا دیا کہ ان دونوں کے درمیان ہے اب یہاں پہ آخری چیز ہم نے بتانی ہے وہ یہ بتانی ہے کہ یہ تو define ہو گیا کہ professor advise کرتا ہے student کو یہ ہم نے جملے سے ڈائگرام نکالی اس کے وقت میں یہ کہا گیا کہ یہ تو ذرا چیک کریں کہ کتنے professor ہیں اور کتنے student ہیں جو relation میں involved ہیں تو میں اگین آپ کو لے کے چلتا ہوں اس سوال پہ یہاں پہ لکھا professor advises many students each student is advised by one professor ٹھیک ہے جی تو اگین آپ کو ادھر لے کے چلتا ہوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک جو professor اب آپ نے کرنا کیا ہے میری اب جوڑی سی آپ نے بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ آپ نے ڈائگرام پہلے بنانی ہے یوں آپ نے left to right بنانا ہے جب آپ نے ہمیشہ پہلے جو instance لگانے ہیں جو پارٹسپینٹس پہلے لگانے ہیں number of participants وہ لگانے ہیں left والی سائیڈ اس سائیڈ کے ٹھیک ہے جہاں ایرو ہتم ہو رہا ہے ادھر پہلے آپ نے koordinality لگانا ہے koordinality کیا ہوتی ہے number of participants number of instances تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ professor advises student تو کیا آپ جملہ لکھا ہوا یہاں پہ اگین بتا رہا ہوں آپ کو professor advises many students ٹھیک ہے جی تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے اب ہم many کی علامت لگائیں گے many کے لیے میں نے آپ کو پہلے پیچھے سلائیڈ میں بتایا کہ آپ ہمیشہ کیا use کرتے ہیں آپ use کرتے ہیں cross sign ٹھیک ہے تو cross sign کیسے بنے گا آپ cross sign کو یوں بنائیں یہ آپ کا cross sign بن گیا کہ professor advises student اور اگلا جملہ کیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ بنا لیا اس کے بعد آپ آپ نے جانا ہے right to left to right جب آپ left to right جائیں گے اب آپ کا جو arrow ہے وہ کہاں ہتم ہو رہا ہے right پہ ہو رہا ہے اب آپ نے اس طرف لگانی ہے koordinality ٹھیک ہے کیسے لگائیں گے پھر پڑھیں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ each student is advised by one professor پروفیسر کتنے ہیں جی one ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے one کے لیے simple ایک vertical line لگا دیں گے یہ کیا بن جائے گا ہمارا one بن ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کی ایک ڈائگرام کا ایک جو portion ہے وہ بن گیا کہ professor advises many students and many students advised by one professor پروفیسر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اب یہاں پہ ایک لفظ آیا تھا وہ آیا تھا کہ koordinality کتنی ہو سکتی ہے maximum اور minimum کتنی ہو سکتی ہے اب تھوڑی سی اپنے باتیں سمجھنی ہے ٹھیک ہے وہ بات یہ ہے جو آپ نے سمجھنی ہے کہ آپ کے پاس جو چیز ہونی چاہیے میں یہاں سے اس کو remove کرنا چاہ رہا ہوں ریکٹینگلرا باکس آ سکتا ہے اور سلیکشن کے لئے پتہ نہیں کیا ہے باہر حال چلیں ہم اس کو select کرتے ہیں اور ہم اس کو delete کر دیتے ہیں اس کو delete کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ماری اے ڈائگرام کا ایسا نہیں ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ maximum اور minimum koordinality کی بات کریں اب یاد رکھے گا کہ جو آپ کے پاس koordinality ہے نا وہ maximum ہو سکتی ہے many minimum ہو سکتی ہے zero اور ان دونوں کا جو درمیان ہے وہ ہے one تو یا آپ koordinality zero ہوتی ہے یا koordinality one ہوتی ہے یا koordinality many ہوتی ہے اب اگر کہیں کہا جا رہا ہے کہ koordinality جو ہے نا وہ آپ کی one ہے تو آپ نے one لگانی ہے اگر کہا جا رہا ہے many تو آپ نے many لگانی ہے اب جو درمیان میں zero والا concept ہے وہ آپ کب آئے گا اور کب نہیں آئے گا اگر یہاں پہ لفظ آ جائے بھی میں کچھ اپورڈ ڈام معافہ بتا رہا ہوں اگر یہاں پہ ایسا word آ جائے professor may advises to many student or may not advise to any student اگر یہ جملہ یوں ہوتا professor advises to many students or may not advise to any student تو that means یہ کہہ رہا ہے کہ ایک professor بہت سارے students کو advise یا پڑھا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کسی کو بھی نہ پڑھائے ٹھیک ہے تو جب یہ may کا لفظ لکھا ہو یا not کا لفظ لکھا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اب کس کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں student کے بارے میں ایک professor may advise to many students or may not advise to any student تو that means کہ یہاں پہ اگر آپ ڈائیگرام میں دیکھیں تو ایک professor ہو سکتا ہے بہت سارے بچوں کو پڑھائیں advise کریں ہو سکتا ہے کسی کو بھی نہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو side ہے وہ ہماری maximum بچے کتنے ہو سکتے ہیں many maximum quantity کیا ہو گئی many اور minimum quantity کیا ہو گئی zero تو zero کے جو ہم علامت لگاتے ہیں وہ یہ لگاتے ہیں یہ zero ٹھیک ہے تو پھر اس وقت ہماری ہماری ڈائیگرام کیا بنے گی professor advises to many students اور may not advise to any student اسی طرح سے اگر یہ جملہ دوسرا جملہ یوں ہوتا کہ each student advised by only one professor یا each student is advised by exactly one professor ٹھیک ہے only only covered exactly covered یا یوں لکھا ہوتا کہ each student is advised by at most one professor کہ ہر بچے کو ایک student کو زیادہ سے زیادہ ایک professor پڑھائے گا اس سے زیادہ نہیں پڑھائے گا at most one only one یا exactly one یہ جملہ اگر اس طرح ہو انگلش i hope آپ کو آتی ہوگی جس level پہ آپ ہیں آپ کی انگلش اچھی ہونی چاہیئے ٹھیک ہے تو اس طرح کے جملے enforce کر رہے ہیں کہ جو professors کی تعداد ہے وہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی تو اس صورت میں پھر ہم یہاں پہ ایک لفظ جو آپ نے سلائیڈ میں بھی دیکھا تھا وہ تھا منڈیٹری ٹھیک ہے تو ہم ہی کہتے ہیں کہ ایک professor کے لئے ایک ہونا لازمی ہے تو لازمان کے لئے ہم کیا کریں گے ہم یہاں پر ایک اور ورٹیکل لائن لگائیں گے ٹھیک ہے جب آپ ایک اور ورٹیکل لائن لگائیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں منڈیٹری ون ٹھیک ہے جی تو آپ یہ جملہ کیا بن گیا student advise by only one professor یا exactly one professor یا at most one professor ٹھیک ہے تو یہ جب at most only one exactly one یا should must ایسے لفظ آگے تو یہ منڈیٹری سائیڈ کو شو کریں گے اگر جملہ یوں ہو جاتا کہ student must be advises by one professor student should be advises by only one professor تو پھر بھی یہی لگانا ہے اور اگر جملہ چینج ہو جائے کہ student should be advises by many professors تو پھر ہم یہاں پہ منڈیٹری تو لگائیں گے لیکن یہاں one کی وجہ کیا لگائیں گے many کیوں کہ لازمان ایک بچے کو ملازمان بہت سارے professors کو پڑھانا چاہیے تو ہم چینج کر دیں گے so i hope آپ سمجھے ہوں گے تھوڑا سا اس کو again ہم کرتے ہیں اگلا question ہمارے پاس ہے professor must teach many classes each class must be taught by one professor اب ایک نئی entity آ رہی ہے اس کو میں یہاں ڈراؤ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کا نام ہے class یہ entity بنائی یہاں پہ آپ نے اس کے اندر لکھ لیا کیا لکھ لیا جی class اب کیا کہا جا رہا ہے again پڑھیں جملے کو بار پر پڑھنا ہوگا آپ نے professor must teach many classes ٹھیک ہے جی تو سمجھ میں یہ آ گیا کہ ہمارے پاس جو relation ہے teach class اور professor کے درمیان وہ کون سے جی وہ relation ہے ہمارے پاس teach کا ٹھیک ہے جی تو ہم یہاں پہ ان دونوں کو منسلک کرتے ہیں teach کے ساتھ ٹھیک ہے یہ rough ہے جیسی بھی بنے کوئی تینچ نہیں ہمیں ٹھیک ہے یہ ہم نے بنایا ہم درمیان میں کیا لکھ دیتے ہیں teach لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی professor teach class اب وہ کیا کہہ رہا ہے again کہہ رہا ہوں کہ professor must teach many classes ٹھیک ہے جی professor must teach many classes کہاں ہمارا جملہ تم ہوا کلاس پہ تو ہم پہلے کارڈنلٹی کہاں لگائیں گے کلاس پہ تو کہہ رہا ہے کہ professor must teach many classes تو کلاس کے لئے میں نے کیا لگانا ہے many یہ میں نے لگا لیا many کا نشان اور کیا کہا گیا professor must teach many must کیا بتا رہا ہے کہ classes کا زیادہ ہونا لازمی ہے تو میں یہاں پہ کیا لگاؤں گا ایک ورٹیکل لائن یہ کونزی لائن ہے یہ لائن ہے جو میں نے mention کی ہے یہ لائن ہے آپ کی اس کی کیا سے کہتے ہیں mandatory کی ٹھیک ہے جی تو یہ mandatory کو شو کر رہا ہے کہ اس لائن کا اس classes کا many ہونا لازمان ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس لائن لگ گئی mandatory many اور اگر آپ جملے کا end پڑھیں تو کیا کہا گیا ہے کہ جو دوسرا ہے each class must be taught by one professor ایک class کو ایک پروفیسر ہی پڑھائے گا تو پروفیسر کی تداز کتنی ہے بات کہاں حتم ہو رہی ہے پروفیسر پہ پروفیسر کی کورنلٹی لگا لیں ایک پروفیسر ہونا چاہیے جی لانے کے لئے اور کوئی option all نہیں دیا گیا تو ہم یہاں پہ کیا لگا دیں گے ہم یہاں پہ لگا دیں گے ہم یہاں پہ لگا دیں گے جی mandatory one ٹھیک ہے جی ایک class کو ایک ہی پروفیسر پڑھائے گا اور ایک پروفیسر جو ہے وہ بہت ساری class کو پڑھا سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بات آپ لوگوں نے وہ لازمی طور پر انڈرسٹینڈ کرنی ہے تو یہ i hope آپ یہ ڈائیگرام سمجھے ہوں گے یہ ڈائیگرام کو سمجھنے کا ایک ہی منطق ایک ہی فرمولہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے آپ جتنی پریکٹس کریں گے اتنا آپ اس concept کو سمجھیں گے ٹھیک ہے جی اور examples اس میں ہیں آگے جا کے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک لکھا ہوا ہے جی examples sales representative must write many invoices each invoice has to be written by one salesperson ٹھیک ہے جی اب یہاں میں کیا کہہ رہا ہے sales person ہے ایک یہ sales representative ہے اور ایک کیا ہے invoices یہ دو entities ہیں ان کے درمائے relation ہے کہ ایک sales representative کیا کرتا ہے invoice کو write کرتا ہے رلیشن کیا ہے ایک sales representative write کرے گا بہت سار invoices اور ایک invoices کو ایک sales person ہی invoices کو write کرے گا بالکل یہی relation ہے صرف اور صرف کیا کہا گیا یہاں پہ چینڈ کر کے یہاں پہ پروفیسر کی جگہ کیا آ رہا ہے جی sales representative اور یہاں پہ سونڈ کی جگہ کیا آ رہا ہے invoices باقی سارے کا سارا رلیشنال موس یہی ہے تو ای ہوپ کہ آپ اس concept کو understand کیے ہوں گے آپ جتنا ردست کی پریکٹس کریں گے تو آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا آپ سمجھیں گے آپ کو پوری کوشش کریں گے آپ کو پوری کوشش کریں گے ریپلائے کرنے کی اور جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس اپنی ریلیٹڈ بکس ہوں گی ہر یونیورسٹی کے ریکمنڈ بک ہوتی ہے اور ہر جو ڈیٹا بیس کی کتاب اس کے اندر ایکسرسائز دائیگرام ضرور دی گئی ہوتی ہے تو آپ اپنی ایکسرسائز کو solve کریں ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ ایکسرسائز آپ ہمیں بتا سکتے ہیں آپ لنک بیٹھ سکتے ہیں آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو آپ یہ سب کریں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو آپ ضرور کمپلیٹلی دیکھیں اور لوگوں کو ڈوائز کریں اس کو دیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں اور ہم انشاءاللہ ریڈا بیس کی جتنے بھی کنسپس امپورنٹ کنسپس ہیں اس کی ویڈیو آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے ٹھیکس فور وچنگ جی اللہ حافظ